ہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر نے شفا دی یا دوائی نے اگر یہ اندر لشکر نہ ہو ایمیونٹی سسٹم نہ ہو کوئی دوائی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے اب یہ تین علوم مل کے ایک نیا علم کیوں بنا انہوں نے کہا جو لوگ جن کی سونچ پاک ہے پاک سونچ والا کیا ہے فوراں ماف کر دیتا ہے بغز نہیں ہے اداوت نہیں ہے دشمنی نہیں ہے ماف کر دیا یہ پاک سونچ کہاں سے ملے گی یہ پنجتن سے ملے گی اہل بیت سے ملے گی ان مجلسوں سے ملے گی مولا علی سے نبی پاک نے پوچھا یا علی اگر کوئی تجھ سے برائی کرے آپ کیا کریں گے مولا میں اچھائی کروں گا یا علی دوبارہ برائی کرے آپ کیا کریں گے مولا علی نے کہا دوبارہ اچھائی کروں گا نیکی کروں گا نبی پاک نے پوچھا تیسری مرتبہ بھی وہ تُس سے برائی کرے یا علی آپ کیا کریں گے اب مولا علی نے جواب ہی نہیں دیا کہ تیسری مرتبہ بھی اچھائی کروں گا کیا جواب دیا کہا یا رسولِ خدا جب تک وہ برائی کرتا رہے گا میں علی اس سے اچھائی نیکی کرتا رہوں گا پوچھا یا علی کیوں کہا اللہ کے رسول جب وہ بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں علی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں سالفات پڑھتے ہیں جس انسان کا دل پاک ہے نیت پاک ہے جس کی تینکنگ سونج پوزیٹیو ہے آپٹومیسٹک سائیکالوجی میں سے کہتے ہیں آپٹومیسٹک اس کی سونج بہت زیادہ ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کو بیماریاں نہیں لگتی ہیں لیکن جو لوگ نیگیٹیو ہیں اب نیگیٹیو کیسے ہے مگر دو آدمی ادھر آپس میں بات کر رہے ہیں شیطان آکے کان میں کہا کہ تمہارے خلاب بات کر رہے ہیں وہ کوئی بھی بات کر رہے ہیں یہ نیگیٹیو تینکنگ کیونکہ سونج پاک نہیں ہے حرام ہے حرام ہے سو اے زن گناہ کبیرہ ہے شہیدست غیب نے پورا تفصیل سے گناہان کبیرہ میں لکھا ہے حدیثیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں بدغمانی نہیں کرو آپ کی عمر کم ہو جاتی ہے اسے کچھ نقصان نہیں ہوتا کیوں عمر کم ہوتی ہے اب یہ سائنس نے بتایا جب آپ غلط سونجتے ہیں مثلاً کسی سے بغض و نفرت کیا کسی پارٹی میں خوش تھے دشمن آ گیا تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا یہ کمبخت کیوں آگیا اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنت میں بھی جائیں تو فائدہ نہیں کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں ٹینشن نہ ہو نا اگر ٹینشن ہے تو کوئی جنت نہیں اب اللہ نے جنت میں جگہ دے دی وہ دروازے سے باہر نکلا تو سامنے اسی کا گھر جس سے اس کو بغض و نفرت ہے فوراں ٹینشن ہو جائے گئے یہ بدبخت جنت میں کیوں آ گیا سلام پڑھے محمد اللہ علیہ محمد تو جو ٹینشن ہے وہاں جنت نہیں ہے اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں دل کو پاک کرو کچھ لوگ جن کے دل میں نجاست ہے ذہن میں نجاست ہے مومن ہے مگر تیس ہزار سال جہنم میں رہیں گے وہاں فرشتے آپریشن کریں گے ان کا نجاست نکالیں گے پھر جنت میں جائیں گے جیسے یہاں ہم آپریشن نہیں کراتے پیسے بھی دیتے ہیں وہ دل کاڑتا ہے پاؤں کاڑتا ہے پھر یہاں رگ لگاتا ہے کتنے سال زیادہ رہیں گے دس سال کی بھی گارنٹی نہیں ہے وہ تو ہمیشہ جنت ہے تو تیس سال تیس ہزار سال ہم جہنم میں کیوں رہے یہیں پہ دل کو پاک کر لیں اب سنیے جب ہم کسی سے بغض و نفرت رکھتے ہیں تو ہمارے دماغ سے مغض سے برین سے ایک ہارمونز نکلتا ہے یہاں سائنس دکھا سکتی ہے آپ کو کمپیٹر پہ دکھا سکتے ہیں جب آپ غصے میں آتے ہیں تب بھی یہ حالت ہے جب کسی سے بغض و نفرت رکھتے ہیں تب بھی یہی سوئزن کرتے ہیں تو بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ مغض سے برین سے ایک لکیوڈ ایک پانی سا نکلتا ہے وہ سلو پائزن ہے پورے باڈی میں چلا جاتا ہے اسٹریس ہارمونز یہ سلو پائزن ہے اسٹریس ٹینشن کی وجہ سے آپ کے دل میں جائے گا دل کو نابود کرے گا کڈنی میں جائے گا کڈنی کو نابود کرے گا لیور میں جائے گا سب سے بڑا نقصان آپ کے ایمیونٹی سسٹم کو پہنچ جاتا ہے ایمیونٹی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے قوت مدافیت جو اللہ نے لشکر دیا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے لیکن جس کا دل پاک ہے سب کو معاف کرتا ہے کسی سے بغز نفرت نہیں رکھتا اسے اللہ کیا انام دیتا ہے اس کے بدن میں ٹی سیلز زیادہ ہو جاتے ہیں اب یہ ٹی سیلز کیا بلا ہے یہ آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں گوگل میں جا کے دیکھ لیں اگر آپ کے باڈی میں ٹی سیلز زیادہ ہیں آپ کو کبھی کینسر نہیں ہوگا اللہ آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے آپ نے سب کو معاف کر دیا اسی لئے حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تین دن سے زیادہ آپس میں بغز و نفرت نہیں کرو تین دن سے زیادہ وانہ دونوں پہ لانت پڑے گی تین دن سے زیادہ اگر آپ بات چیت نہ کریں دو مومن دونوں پہ اللہ کی لانت ایک مومن کھڑا ہو گیا مولا ایک بیچارہ بے قصور ہے اس پہ کیوں لانت پڑے گی امام نے فرمایا جو قصور والا ہے اس پہ لانت پڑے گی قصور کی وجہ سے جرم کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے مگر جو بے قصور اس پہ کیوں لانت پڑے گی اب میں آسان کر کے سمجھاؤں امام نے کہا تکبر گھمن کی وجہ سے اللہ کا بھی حکم ہے رسول کا بھی مولا علی کا بھی جاؤ جا کے سلو کرو تین دن سے پہلے وہ کیوں نہیں جاتا وہ کہتا بے قصور میں ہوں بے گناہ میں ہوں تو آئے معافی مانگنے میں کیوں جاؤں اس پر تکبر گھمن کی وجہ سے لانت پڑے گی اب امام فرماتے ہیں اگر یہ بے قصور چلا جائے سلو کرنے کے لیے بے قصور ہے مگر اللہ کے لیے اہل و بیت کے لیے جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو خدا اس کے سیونٹی یعنی سینٹر ستر گناہ معاف کرتا پتہ ایک قدم پہ اور سینٹر سیونٹی نیکیاں دیتا ہے اور اس کے مقامات کو درد بلند کرتا ہے ایک قدم اٹھانے پر خدا اسے سیونٹی سینٹر حج مقبول کا ثواب بھی دیتا ہے آج پانچ ہزار یورو میں حج ہو رہا ہے اس کو ملٹیپل کر دیں سیونٹی اتنا مقبول وہ پتہ نہیں کہ حج قبول ہے اگر آپ بے قصور ہیں جارے سلو کرنے کے لیے امام کا وعدہ نبی کا وعدہ سن ترحد ایک قدم پر اور جب اس مومن سے جا کے کہیں گے اے میرے بھائی اگر میری غلطی ہے مجھے بخش دے اگر تیری غلطی ہے اللہ تجھے بخش دے اس کو جا کے گلے سے لگائیں سلوات پڑھیں ادھر امام فرماتے ہیں اس وقت خدا قسم کھاتا ہے اللہ اکبر خدا کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے اہمیت بتلانے کے لیے خدا قسم کھاتا ہے اے فرشتو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے یہ مومن بے قصور ہے پھر بھی آیا ہے اس سے معافی مانگنے اگر یہ مر جائے تو اے فرشتو اس کا مقام شہید کے برابر شہید کے برابر سلوات پڑھیں محمد یوان آپ لوگ سوچیں گے اس نے تو تلوار بھی نہیں چلائی شہید کیسے بن گیا زخم بھی نہیں اٹھایا شہید کیسے بن گیا بھئی جو کل شہید بنتا ہے کافر پہ تلوار چلانا آسان ہے اس نے اپنے اوپر پہ تلوار چلا دی اپنے مائیں پہ تلوار چلا دی اپنے غرور پہ تلوار چلا دی اپنی انا پہ تلوار چلا دی یہ بہت بڑی بات ہے سلوات پڑی محمد و آل محمد لہذا عمر خدا ان کی بیس سال بڑھا دیتا ہے جو پوزیٹیو تینک کرنے والے ہیں اپٹو میسٹک ہیں اور پیسیمیسٹک نیگیٹیو جو گندی سوچ رکھتے ہیں وہ کیا ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے یا بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو حجب فرمائی ہمیشہ پاک سوچ رکھیں پاک سوچ اور ایک اور حدیث عجیب ہے نبی پاک فرماتے قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ آئیں گے ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہے سب لوگ انہیں دیکھیں گے یہ کون ہیں نبی ہیں امام ہیں شہید ہیں کون ہیں پھر خدا کی آباد آئے گی ان سے خدا کہے گا جن کے چہرے سے نور نکل رہا ہے اے میرے محبوبوں تم سے کوئی حساب کتاب نہیں تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ ایک دن ہے قیامت کا مگر دنیا کے پچاس ہزار سال کے براؤں پچاس ہزار سال کھڑے ہو کے عابد حساب دے رہے ہیں عالم کھڑے ہیں زاہد کھڑے ہیں شہید بھی کھڑا یہ بغیر حساب کے جا رہے ہیں فرشتے حیران ہو کر پوچھیں گے تم نے دنیا میں کیا کیا تھا عابد کھڑے ہیں عالم کھڑے ہیں تم بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہو وہ جواب دیں گے فقط ایک عمل فقط کیا عمل کیا کہ دنیا میں کسی نے ہم کو گالی دی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہماری بیٹی کو طلاق دلا دیا ڈیزنس میں نقصان کر دیا لیکن کبھی ہم نے اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہیں کی کبھی بھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کی اگر نفرت کی تو خدا کے دشمن سے